بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس لیے میں چاہتا ہی یہ ہو کہ شیری ریمان صاحبہ وہاں پہ بڑے ایکٹیو لی پارٹسپیٹ کری تھی ہے پی سی کے اندر تو ذرا ان سے پوچھ لیں کہ آگے کیا کرنے جا رہی ہیں وہ کیا چاہتے یہ لوگ یہ ہیں کہ حکومت کو بارننگ دی جائے کیا حکومت کو واقعی گرانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں شیری ریمان صاحبہ تینکیو ویری مچ فور جوائننگ می آہ کیا کرنے کا جا رہے ہیں آپ لوگ آگے ذرا تھوڑا سا کلیر تو کر دیں آپ چاہتے یہ کہ حکومت گھر چلی جائے یا کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا بیسا نہیں ہے یہ حکومت ایسی نہیں ہے جو اب پاکستان کو مینج کر پائے اس لیے یہ ان کا گھر جانا ناغذیر ہو گیا ہے ان کو اب پاکستان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا ہے کیونکہ ہر طور سے ہر اطراف سے یہ کسی کرائٹیرین جو بھی آپ تیہ کریں وہ پاکستان کو ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں چاہے اقتصادی بہران ہو یا آپ اس وقت انرجی کا پرابلم گردشی کرزہ لے لیں انفلیشن لے لیں کسی بھی چیز میں اور یوٹیلیٹی پرائسز لیں میں آج کراچی آئی ہوں یہاں شدید اور لیڈی گیس کا بہران ہے اور ابھی تو یہاں سردیاں شروع نہیں ہوئی تو ایک ایسی صورت حال بگتی جاری ہے خارجی آئیسوریشن ہر چیز ہر طرف سے کہ لوگ آپ سوار پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور حکومت بھی آئے تو اس کو اس نہت سے کیسے پاکستان کو واپس لے جائے گی اور یہ ایک بہت ہی خوفناک جسے کہتے ہیں نا کراس روڈز پر لیا ہے پاکستان کو جیسے دیکھیں آپ پی آئے اور سیویل ایوییشن کے بھی لائسنس گیویں ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے آثوریٹی ختم ہوتا ہے ادارے کولیپس ہو رہے ہیں پی ٹی ڈی سی کو کولیپس کیا جا رہا ہے پی آئے کو اب سیویل ایوییشن کے کل پتہ چلا کہ لائسنسنگ آثوریٹی اور اس میں اور قدغنے اور سوال اٹھ گئے ہیں یہ خود ہی اپنی ساری کام ہم ان کے منسٹرز ہی سب کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ان کی نگرانی میں پاکستان کو مفلوج کیا جا رہا ہے اور ہمارے ادارے تباہ کیا جا رہے ہیں تو اور میں آپ کو فارٹ اپ بل کا بھی بتاؤں گی اس میں بھی انہوں نے تحفظ نہیں کی اپنے اداروں کی ایجنسیز کی سٹیٹ بریگریٹرز کی یو این ایسی بلز جو تھے وہ بھی ہم نے نکار کے کیا کسی کی ذات ہماری تو ذات کی بات ہی نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخ ہم سے پوچھے گی آپ ہم سے سوال پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنی ذمہریاں کیسے نبھائیں اور اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کچھ کریں ہمیں اکیلا چھوڑا ہوئے اس تباہی سرکار نے تو ہمیں دیوار سے لگا گیا اچھا آپ نے بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی آپ نے ایکنومک فیکٹر کی بات کی آپ نے یوٹیلٹی بلز کی بات کی گیس ایشو کے بارے میں بات کی آپ نے خارجی آئیسولیشن کے بارے میں آپ نے بات کی اداروں کے بارے میں بات کی لیٹس سٹارٹ فرم فیٹ اف بل جی وہاں سے اگر آپ شروع کر دے ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دے کہ وہاں پہ آپ کے کنسرنز کیا تھے جو اڈریس نہیں ہوئے جی جی گیارہ تیرہ بل تھے اور وہ ایک کے بعد ایک بتاتے تھے کبھی دو نکلتے تھے کبھی تین نکلتے تھے اور اس طرح کی سیچویشن میں کہ پہلے دو بلز جو ہم نے دیکھے ان میں سے ایک تھا ایکنومک ٹیلریزم کا جو بلکلی مطلب امپوسیبل اور میں نے ان سے پوچھا ہم سب نے پوچھا کہ یہ ایف ای ٹی ایف کی کیسے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف اور شدید مترادف کیسے ہو سکتی ہے یہ اس پسم کی بات اور یہ کیسے ان کا ایک کرائٹیرین ہو سکتا ہے یہ تو کوئی بھی دنیا میں یہ باہر بات آئے گی کہ ایف ای ٹی ایف میں یہ مانگا ہے پاکستانی شہریوں سے کہ ان کو سب کو کسی بھی کام میں آپ بغیر بیل بھی فور میں ہر چیز آپ اریسٹ کر دیں وارن کے بغیر پھر بعد میں آخری بیلوں نے جا کے ایسے ہی کیا جو صرف ہینس کرائیمز میں ہوتا ہے میں آپ کو ایک ایک ایسامپل دوں گی جہاں تک بنیادی حقوق کی بات ہے بنیادی حقوق اور ایف ای ٹی ایف لاؤز میں ایک بیلنس ایک توازن رکھا جاتا ہے جی ایف ای ٹی ایف آپ کو یاد ہے گری لسٹ میں پاکستان کو پہلے بھی لے جا چکا ہے اور بغیر اس ہنگام تماشے کے بغیر اس طرح کی حقوق سلب کے پاکستان نے اپنے آپ کو گری لسٹ سے نکالا یہ بھی جمہوری حکومتیں تھیں اس وقت اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت انہوں نے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ایف ای ٹی ایف کا لبادہ استعمال کیا ہے اپنا ایک انتقامی وچ ہنٹ کو فروغ دینے کا اور ان کی اتنی اہلیت کم ہے کہ جو وہاں سے کٹ آتا ہے تو وہ کٹ این پیس کر کے ایکسٹریم ورزن ڈال دیتے ہیں اور پھر ہمیں وہاں سے بتایا گیا ہے کہ ہماری بات چیز ہوتی ہے آدمی دنیا میں کہ آپ کی تو ایج ایف ای اے وغیرہ نے یہ سارے کلوزز مانگیں یہ ہماری طرف سے ضروری نہیں ہے ہم نے تین سو ساٹھ پیج کی ایف ای ایف ایٹی ایف وہ بھی دیکھے ہیں جو ان کی اپنی پیجز ہیں کرائٹیریان پور ایمپلیمنٹیشن بہت جگہ لکھا ہے سٹینڈالون لاؤ is needed فلا چیز کے لیے سٹینڈالون لاؤ ایکنومک مطلب پروڈنس کے لیے سٹینڈالون لاؤ حوالہ only these are very different جو انہوں نے بیچ میں ڈالنیا چیز ہیں پہلا بل میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں آپ دیکھ کے پریشان ہو گئے یو این ایس سی کا تھا یونائیٹی ایڈ میشن سیکیورٹی کاؤنسل کا جس میں کسی فرق کی بات ہی نہیں تھی اس میں تو آپ پاکستان کی ایجنسیز اور حساس اداروں کی حقوق صرف کر رہے تھے آپ ان کو الاؤ کر رہے تھے ڈائریکٹ ایکسس انٹرنیشنل قوتوں کو جو پیلٹیز اور اپنے ساتھ ایک پاور لے کے آتی ہیں کہ ہم انٹرونی کر سکیں اور انٹرونشن کے بہت سارے خوفناک مہرکات بھی ہوتے ہیں اور طریقے کار بھی ہوتے ہیں تو اس میں ان ایجنسیز میں سٹیٹ بینک ریگولیٹری آثارٹیز میں کوئی بھی ہو سکتا ہے انہیں پرا سٹیٹ بینک پھر سیکیورٹی ایجنسیز ہو سکتی ہیں سارے اس طرح کے سٹیٹ اداروں کو وہ ڈائریکٹ آلاؤ کر رہے تھے ہم نے کہا نہیں جس نے بھی کرنا ہے انٹرونی بیچ وہ وہاں سے بات کریں ایک اپنا اپنی اپنی دلائل دیں اور پھر ہم آپ کی پاکستانی انٹیٹی کو فیصلہ کر کے ایکشن لینا چاہیے اس طرح ڈائریکٹ آپ آرمی اداروں کو اندر انگریس نہیں آلاؤ کر سکتے ہیں ہمارے سٹیٹ اداروں کو اب اس میں آپ بتائیں کیا ہے اس میں کسی کی ذات کی بات ہے ہی نہیں اس میں صرف پاکستان کی بقا اس کی سوبرنٹی اور اس کی اپنی ایک ساتھ کی بات ہو رہی ہے جو ہر ملک اب بنگلہ دیش بھی سارا ساؤٹ ایشیا ایف ایٹی ایف کے ساتھ دیل کر رہا ہے ان کے ساتھ تو آپ ایسا نہیں کر رہے کیونکہ ان کی حکومتوں نے اپنا آگیومنٹ دیا اور انہیں بحث کی اور انہیں کہا کہ دیکھئے یہ اتنا ہم سہیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں مسلط کریں گے تو آپ نے تو جو دس ٹیمپیوٹس ہوتی ہیں اس میں سے سب سے بتر لگا کہ پھر اپنے بھی اس میں بات میں ایکنومک ٹیررزم آنا تو خوف نہ کہہ جی آپ بزنسمن کو اٹھا لیں گے ایکنومک ٹیررزم میں سکیوز می اگر کوئی ٹیکس سیچویشن ہے یا کوئی اور بات ہے آپ ہینس کرائیم اور مرڈر کی طرح ان کو آریس کریں گے بغیر بورن کہ یہ نا یہ کاغنیزبل افینس کہاں سے ہوا اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کاغنیز ہو سکتے ہیں میں نے کہا وہ صرف یہ جرم کے لیے ہوتے ہیں شدید جرم کے لیے ہوتے ہیں مرڈر کے لیے ہوتے ہیں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ہم نے بہت سارے ان کے جو اس طرح کے قوانی ان میں اپنی کمر توڑ کے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھ کے ترامین کی ہیں بہت ساری چلی بھی گئی ترامین لیکن آخری جو انہوں نے کیا ہے ایکنومک ٹیرزم فائنینچل ٹیرزم والے وہ تو بہت خوفناک ہیں اچھا میں ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ نے تو چلے آپ نے اپنے کنسرنس شو کیے آپ نے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھ کے اس پہ کام کیا برینسٹارمنگ کی لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے آپ کے اپنے لوگ یا آپ کے نمبر جو ہیں وہ گڑھ بڑھ کیوں ہو جاتے ہیں دیکھئے سمپل سی بات ہے میں اس میں لگی لپٹی نہیں کہوں گی ایک تو سیشن ایسا ہے کہ فلڈز ہوئے ہوئے تھے کووڈ کے بعد بھی ہمارے ہم تو گنتی میں بلکل ٹیر بتا سکرے تھے وائس ووٹ ہے اوپن ووٹ ہے تو ہم تو گنتی کر پا رہے تھے ہم نے جتنے لانے تھے میمبرز ہم لار سکتے ہیں لیکن میری اقترام میں تو دباؤ بھی ڈالا رہا تھا جی فونیں چل رہے تھیں کہ آپ آئیں گے تو ہم یہ کریں گے ہم آپ پر فلاہ کیس کر دیں گے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے تو یہ سارا جو طریقے کا ہے جس طرح آپ کو یاد ہے پیٹریوٹس بنا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے اور تگڑے لوگ ہوتے ہیں جو دباؤ سسٹینگ کر کے کہتے ہیں جی چھوڑیں لیکن اس طرح اب یہ ماحول ہے اور جو حکومتی جماعت ہے وہ ایک عجیب و غریب لب اور لہجہ اور طریقے کار پاکستان کی جمہوری قوتوں کے ساتھ اڈاپٹ کیے لئے انٹلوڈنگ پارلمنٹ پارلمان کو وہ کچھ نہیں سمجھتے وہ ہر موڑ پر بے توقیب کرتے ہیں پارلمنٹیریلز کو دباؤں میں لاتے ہیں اور پورے ایزن ادارے اس کو وہ رومنے کی کوشش میں ہوتے ہیں اور اب ان پر اتنا عدم اعتماد ہو چکا ہے کہ اب جو اجلاس ہونے جارہوں نے کوئی میٹنگ بھلائے سب کہتے ہیں ہم آپ کی میٹنگ میں نہیں آئیں گے آپ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں اور آپ کا بنتا نہیں ہے بہت ساری چیزوں پر اجلاس بلانا یہ متعلقہ ادارے بلائیں اگر الیکشن کی بار ہے تو الیکشن کمیشن سے ہم انگیج کریں گے یہ بات ہی کی جارہی ہے سالے میں آپ سے دو تین چیزیں آپ نے اور ایڈنٹیفائی کی آپ نے کہا کہ خارجہ آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے ملک اب یہ خارجہ آئیسولیشن کی طرف کیسے جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لے لو اس پہ ذرا اپنی انپوٹ دے دیجئے گا ہمیں ایکسپلین کیجئے گا کہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ خارجہ آئیسولیشن کی طرف ملک جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی شہری رحمان صاحبہ آپ کہہ رہی تھی کہ ملک خارجہ آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے وہ کیسے جا رہا ہے دیکھیں خارجی تنہائی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے کیونکہ اس وقت سوائے چین کے آپ کا کوئی مستقل جسے کہتے ہیں آئیلائنیت ترکی آ جاتا ہے کشمیر کی بات کریں یا کوئی اور مسئلہ ہو لیکن اس طرح چیدہ چیدہ آپ کے دوست رہ جائیں یا آئیلائز رہ جائیں یہ بڑی خوفناک بات ہے کیونکہ خطہ اس وقت جس طرح جس نہج پر جا رہا ہے وہ بہت ہی ایک حساس اور میں سمجھتی ہوں پریشان کن موڈ دے سکتا ہے ایک طرف بھارت کی جارہانہ بلکل فالسی چل رہی ہے اور پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ضرور جنگجو اپنے آپ کو بنا رہے ہیں اپنی مذہب کی بنیاد پر ایک فرقہ واریت کی انہوں نے پوری کی فضا پیدا کر دی لیکن آپ انہی پرائم منسٹر کو چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں اپنی ٹوٹر پہ کہا الیکشن سے پہلے کہ ہم چاہتے ہیں یہاں ہے پھر آپ نے ان کو بڑی دوستی کا بار بار ہاتھ بڑھایا جو آپ نے اپنے ملک میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی حساس میچنگ ہو لیکن آپ موڈی سرکار کے ساتھ بیٹھنے تیار ہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے ملک میں جہاں کوئی پالیسی چاہے وہ خارجی ہو یا نیشنل سیکیورجی کے حوالے سے ہو یا کشمی بھی ہو اس پر یہ کوئی سیاسی اتحاد کا خود بڑا شو ارگنائز نہیں کر سکتے جبکہ ساری سیاسی قوتیں اور پارٹیز جو بلکل موچور ہیں وہ کہتی ہیں کسی حالت میں ہم ان معاملوں پر ضرور ساتھ بیٹھیں گے جتنے بھی شدید ہمارے اختلافات ہوں یہ ہماری دار اور ہماری سیاست سے بالا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سیاست کا بلکہ ایک حصہ ہوتی ہیں ان کو سیاست سمجھ نہیں آتی اور خارجی پالیسی میں بھی ان کو مجھے نہیں پتا دور اندیشی سے دیکھ رہے ہیں کس دربین سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت یہ ایک بہت مشکل دیکھیں ملٹی پولر ورڈ اب ہوتی جا رہی ہے اور یہ خاصی ایک جسے کہتے ہیں اس میں ہنگامی مستقل حالات ہو سکتے ہیں اور ان حالات میں اندوستان ایک طرف جارہانہ اس کا اتحادی امریکہ وہ ان کے بیچ میں نہیں آئیں گے ان کے مخدنی ہوں گے کشمیر میں جو حالات ہیں اور افغانستان جو آپ کے ساتھ بورڈر شیئر کرتا ہے ان کے ساتھ بھی دیکھیں آپ جو بھی کر لیں اس وقت جو امریکہ کا وہاں جو پولیسی ہے وہ تو ایک ڈائریکٹ ایگزٹ انہوں نے ڈیل بروکر کیا انہوں نے کوئی امن کی ڈیل نہیں بروکر کی انہوں نے ڈائریکٹ طالبان سے ایک ڈیل اپنا بروکر کیا ہے تو مسئلے اس لیے ہو رہے ہیں اور وہاں بائلنس اس لیے اسکلیٹ کر رہا ہے بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ پیس ڈیل ابھی تک ہوا نہیں ہے امن معایدہ بہت دیر پہ ہونا چاہیے اور اس میں ٹائم لگے گا اور امریکہ بہادر اس سے پہلے وہاں سے نکلنے میں بزد ہے تو آپ جس طرح اکیلے کھڑے ہو گئے ہیں خطے میں اور آپ کو جس طرح کٹھیرے میں کھڑا کیا جائے گا جب افغانستان میں وائلنس ہوگا یا وہاں اسکری قوتیں بڑھیں گی یا ٹی ٹی پی وہاں اور پناہ ڈھونتا جائے گا اور جو ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے آئی ایس خورسان کے نیچے وہ ان کے جنڈے علم کے نیچے وہ جمع ہو رہے ہیں آئے دن پاکستان میں اب حملے شروع ہیں جو دہشت گردی ہم نے اتنی قربانیاں دے کے ختم کی تھی اس کا بھی اب ایک خدشہ رہتا ہے پھر کا ورانہ فسادات چروع ہو گئے پاکستان میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور کیا کیا نہیں کیا ہے اس نہج سے واپس آنے سرزمین اپنے پاس رکھنے کے لیے اور اپنی یہاں سوبرانٹی اور لوگوں پر دہشت گرد گروپس پر اور نان سٹیٹ ایکٹرز پر قابو پانے کے لیے بڑی قربانی دی ہے جی اور سب سے زیادہ عسکری قوت ہونے کی ہے تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ کوئی حل نکالنے کی میں آپ کو تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ کو بھی پتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے ساری جو ہیں یہاں پہ نئے بلوکس بن رہے ہیں اور جو نئے بلوکس بن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بڑا اچھا آپ نے ایڈیٹی فائی کیا ہے کہ once the American forces are out then there is going to be a situation آپ حل بتائیے solution بتائیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلا کام جو ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی قوتوں کو سمیٹنا ہوتا ہے پہلا آپ کریں پہلے تو آپ اپنی قوت سمیٹتے ہیں یہ یہ پولٹیکس ڈپلومسی ہر چیز ون او ون آپ اپنے ہاؤس کو ایک دم مستحقم کر لیتے ہیں اس اسیشو پر میں نے کہہ رہی آپ ہر چیز ایک دم ٹھیک کر سکتے ہیں ظاہر ہے جیسے میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دوں گی جب ہمارا ہماری حکومت میں امریکہ کے ساتھ ایک confrontation جسے کہہ سکتے ہوا ہے نیٹو سپلائی لائنز بند ہوئی ہیں سالالہ کے بعد سات مہینے ہم نے بند رکھی شمسی ائر بیز بند کیا 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 نہیں کیا اپنے جو ہمارے demands تھے وہ منبائے اور ان میں ہم نے بیوپاری نہیں کی ہم نے ان سے پیسے نہیں مانگے ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کو اپنی عزت کے ساتھ آپ معافی مانگیں اور ہمیں اپنی dignity کا حق ہے اور ہم اس طرح کے allies نہیں ہوں گے اور ہماری قربانیوں کو آپ قبول کرنا شروع کریں ٹھیک یہ سب ہوا مگر ایسے ہوا کہ میں خود ambassador تھی میں کہتا ہی پورا پارلمان کھڑائے جی اور وہ یک زبان ہے مجھ میں آپ نے جتنا بھی دباؤ ڈالنا ہے ڈال دیں I am representing Pakistan and not just the government today یہ میں آپ سے صرف government کی ایک بات نہیں کر رہی ہوں میں آپ سے ایک پورے پارلمان کی آواز کی اکاسی کر رہی ہوں میں ان کی نمائنگی کر رہی ہوں تب تو سب کو ساپ سونک جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا یا کسی ملک کا کی سیاسی قوتیں ہیں خاص طور سے جمہوری قوتیں ہیں ایک ساتھ کھڑی ہیں اور وہ عسکری قوتوں کے ساتھ بھی ایک پیش پہ ہیں وہ ایک one voice سے بات کر رہی ہیں through parliament اس میں کوئی تفریق نہیں ہے تو پھر بہت اس کا اثر فرق ہوتا ہے جی اس وقت there is no convening part prime minister doesn't want to do that اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ لوگ تھے جب آپ لوگ بھی حکومت تیر سب لوگ ایک پیج پہ تھے لیکن اس وقت ایک پیج پہ آپ کو نظر نہیں آتے ایک تو solution یہ ہو گیا what next کچھ اور solution کوئی اور suggestion دینا چاہیں گے آپ جی بہت سی باتیں balancing کی ہیں بہت سی باتیں balancing کی اس قسم کے حالات میں ہوتی ہیں اور آپ اپنی سفارت کاری کو کس طرح جدید کرتے ہیں فوری طور پر آپ نے messaging کیا کرنی ہے آپ نے مستقل کہنا ہے کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہو سکتی فلا فلا چیز خاص طور سے افغانستان میں ہم be a part of the solution ہم problem نہیں ہے لیکن ہم ایک ایک حد تک ہی ذمہ داری لے سکتے ہیں کیونکہ ساری ذمہ داری کسی نہ کسی نہ آپ پر ڈالنی ہے خاص طور سے اندوستان وہاں ویٹ کر رہا ہے وہ تو بہت دل ملائے رہے ہیں کہ آپ اس وقت کیوں فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں اس قسم کے امن معایدے کے حوالے سے اور یہ فرنٹ رو میں بیٹھنا خطرے سے خالی بھی نہیں ہے تو جب وہاں امن کی آپ دیکھتے ہیں استحقام کی ادم کیسیت ہوتی ہے تو فوری طور پر انگلیاں اٹھتی ہیں اور جب تک جب امریکہ وہاں سے انخلاق کر جائے گا تو انگلیاں آپ ہی پر اٹھیں گی چاہے آپ اس میں قصوروار ہوں کے نہیں بلکہ الٹا آپ کو قصوروار کھڑا ہے میں نے دیکھا ہے پہلے کہ ہوتا ہے ایک میسے اچھا مجھے مجھے ایک بات بتائیں ایک بات سمجھا دیں مجھے ابھی آپ ایک ایک کشمکش ہے ٹھیک ہے امریکہ جو ہے آپ کو میں آسان اردو میں کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے آپ سے کچھ ایسی چیزیں چاہتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے چائنا آپ کے ساتھ وہ اس طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے کئی لوگوں کو اترازات ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ جائیں ہم کس طریقے سے بیلنس رکھیں دونوں طرف آپ کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے مثلا آپ نے سعودی عربیہ کو بھی تھوڑا ایک دم نراز کر دیا پھر کہا کہ ہم پیچ اپ کرنے جارے آپ کو اس طرح سائیڈز نہیں لینے ہیں آپ نے بیچ میں موتدل اور اتدال کا راستہ نکالنا ہے آپ پروٹیکٹڈ تب ہوں گے آپ کہیں کہ ایران بھی ہمارا دوست ہے ظاہر ہے ان کی بہت بڑے سٹیکس ہیں افغانستان میں بھی ان کا ایک بڑا خردار ہے اور خردے میں خردار ہے there are big power چاہے سانکشنز امریکی سانکشنز ہو یا نہ ہو وہ ایک کوئت ہیں اور اب چین نے بھی ایک نولیج کر دیا ان کے ساتھ وہ بڑا deal کرنے جا رہے ہیں سٹسٹریجک اور سی پیک کا بھی ان کا ظاہر ہے ان کی سٹسٹریجک جیو سٹسٹریجک significant importance جیو ایکونومک importance ہے تو آپ جیو ایکونومک س پر آگے بڑھیں آپ اپنی سفاؤتی ساھڑ کو پجارت اور اقتصادیت میں لے کر آئیں آپ اپنے کلچرل ڈیس پھولیں آپ سوفٹ پاور پروجیکٹ کریں اس میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھتا کہ آپ اپنی اتصادی ایک اجنڈا آگے کر رہے ہوتے ہیں ترجیحات آپ کی وہ ہوتی ہیں کنیکٹیوٹی کی اور اس کنیکٹیوٹی کے پورے جسے فریمورک کہتے ہیں اس میں آپ دوست دشمن نہیں ہو سکتے آپ کو بیلنسنگ کرنی ہوتی ہے آپ کی پائپلائن ایک ملس سے جا رہی چاہے وہ آپ کا دوست و دشمن ہو آپ کو اس کی تحفظ کرانی ہے آپ نے اپنی عوام کے لیے اقتصادی ایک خوشحالی لانی ہے اس کے لیے جیو ایکنومکس ہی اور کنیکٹیوٹی ہی راستہ ہے آپ نے دشمن ممالک اور غیر مستحق ممالک کے ذریعے اپنی سارا کام کیونکہ آپ کا خطہ ایسا ہے تو آپ نے کرس کروس کرنا ہے آپ نے بیلنس منٹین کرنا ہے آپ ساؤڈیو ایبیہ کو کسی ہیں نراز کر رہے ہیں آپ ایک بیلنس رکھیں آپ ملیشیا کے ساتھ ترکی کے ساتھ ساؤڈیو ایبیہ کے ساتھ آپ ایک دم بھڑک کے فیصلے نہ کریں نا آپ کو مچورٹی دکھانی ہوگی آپ کو بیلنس کرنا ہوگا سب کو ساتھ کیوں آپ آپ اپنی پرانی جو رشتیں ہیں ان کو آپ ڈیزولز کیوں کر رہے ہیں نئی دوستیوں کے لیے وہ آپ کو یہ کام کرنا ہوتا ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں ہو سکتا ہے چین کے بھی ساتھ امریکہ کے ساتھ اوکے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو آپ نے ذکر کیا سوفٹ پاور کو پروجیکٹ کرنے کے بارے میں ذرا اس پہ ہمیں انپوٹ دیجئے کہ اپنی کس طریقے سے اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شیری رحمان صاحبہ سوفٹ پاور کیسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں بڑی ٹرکی سیچویشن ہے ہماری خوش سب کو رکھنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ بتائی ایک سیجسٹ کیجئے تاکہ کوریڈوز آف پاور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو آپ کی انپوٹ شاید پسند آجائے لیکن مجھے کسی سے انپوٹ میں پاکستان کی بات کرتی ہوں اور آپ بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں بہت لوگوں کو مقتدر حلقوں کو بھی یہ باتیں پتا ہے اس وقت جو آپ اپنے داخلی بہران ہیں اس سے نکلیں گے تو آپ یہ ساری کام کر پائیں گے آپ ایک ایسے ماحول میں کو کریئٹ کریں جہاں خوشحالی پروسپیریٹی اقتصادی گروہ یہ پاسبل ہو جس سے جوب کرییشن ہو جس سے آپ کی پائپ لائنز لے ہو سکیں جس سے آپ کی انرجی کرائیسز حل ہو سکیں جس سے آپ اپنی جسے کہتے ہیں سوبرن فیصلے کر سکیں تب ہی آپ کریں گے کیوں اس وقت ہندوستان کو لوگ اتنا کیٹر کرتے ہیں دنیا میں نہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی اتنی مارکٹ ہتنی بڑی ہے اس مارکٹ کو وہ استعمال کرنا جانتے ہیں وہ ہر چیز کو لیبریج کرتے ہیں وہ اپنی بائن پاور اب لے کے دنیا سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو اس کو گروہ کرنا ہے آپ نے اپنے بزنسمنٹ کو اپنے ایکسپورٹس کو مستحقم کرنے اور یہ ہوتی ہے یہ ملک کے اندر سے ہوگا پھر آپ کا آٹومیٹک سافٹ پاپل میں کہوں گی آپ اپنے پندرہ تینک ٹینکس کو پھولوں کی طرح بلوم کرنے دیں چاہے وہ آپ پہ تنقید کریں نہ کریں اس وقت تو آپ نے ملک سے باہر نکار دی ہیں سب کو جو انٹرنیشنل بھی تھے وہ اب ہندوستان جا کے اپنے آفیسز بنا رہے ہیں جی اور پہ ان کی زبان بولتے ہیں اچھے اچھے تینک ٹینکس انٹرنیشنل اور گروپس جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے کام کرنا چاہتے تھے وہ آہستہ آہستہ سب پچھلے دو سال میں باہر چلے گئے ہیں کیونکہ آپ نے اتنا ان کے لیے دائرہ تنگ کر دیا آپ نے کہا کہ سارے کے سارے سپائرز ہیں یہ ہے وہ ہیں دیکھئے ساری وہ دنیا میں یہ کام کرتے ہیں اور وہ اب ہندوستان چلے گئے ہیں ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں ان کی زبان دنیا میں پہنچا رہے ہیں یہ ہوتا ہے پروجیکٹنگ ڈپلومیٹک اور کلچرل سوفٹ پارٹنرشپ کرنچرل بھی ہے ان کی بولیوڈ انڈسٹری ہے جہاں جہاں اوپن سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کا سوفٹ اور کلچرل پارٹنرشپ بہت زیادہ ہوتا ہے امریکہ کی ساری ترقی اس کی انویشن اور سوفٹ پارٹنرشپ کرنچرل بھی نہیں ہوئی ہے امریکہ تو شرنک ہو رہا ہے ٹرمپ کے دور میں وہ سارے ان زمانوں میں ہوئی اور ہندوستان کی بھی جب وہ اوپن سوسائٹی تھے جب وہ اپنے کلچرل پروڈکٹس ہولی وڈ سے لے کے ہر چیز بھار آئیڈیاز ہی ایکسپورٹ کرتے تھے نا یوں نیو یورک نے کیوں کس اتنا فائنینشل سینٹر بنا انہوں نے پالیسیز ایسی بنائے کہ کنٹریکچرل استحقام تھا سب کے بعد یہاں تو آپ کا بزنسمن میرے ساتھ جاز میں بیٹھا ہے کہہ رہا جی میڈم ہم کراچی جا رہے ہیں کراچی اتنا ٹیکس پی کرتا ہے لیکن بھپاک آپ کو گیس دینے تیار نہیں ہے ہم کس طرح اپنی جو بچی کچھی ہاں ملے ہیں وہ کیسے چلائیں گے ہم ویلیو ایڈیشن تو آپ جو کہہ رہی ہیں دودھ کی بات ہے ہم اپنا گری کھلوت بھی کیسے اور تولیو کیسے بنائیں گے جو بچا کچھا رہ گیا ہے پاکستان وہ بنگلہ دیش لے گیا بنگلہ دیش تو کارٹن بھی نہیں گرو کرتا ہے آپ ہیں 5th largest cotton growing country in the world اور آپ نے حال اپنا کیا کر لیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا یہ تو آپ کی گولڈن گوز تھی یہ انڈے دیتی تھی سونے کے لیکن آپ نے اس کو بھی تباہ کر لیا اب آپ اتنے مقروض ہو گئے ہیں کہ آپ کسی سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے یہ سارے مسائل ہیں آپ گھر میں اپنا سیاسی بہران ختم کریں اور ایک ایک ایکنومک ویجن جو ہوتا ہے مسلم 2050 بنایا ہے ایکنومک پاکستان 2050 ویجن جس پر سب اگری کریں آپ ٹیکسیشن پالیسی ٹھیک کریں آپ اپنی ٹیکس کلیکشن ٹھیک کریں آپ کریں ملک سے اشرافیہ سے کریکٹ آپ غریب کو انڈیریکٹ ٹیکسز میں نہ ملوث کریں اس سے آپ کی ایکنومک بیس بڑھے گی ٹیکس کلیکشن کو ٹھیک کریں پانچ آپ نے ایف بی آر چیفز اٹھا کے نکالیں آپ کسیاسی کنسیڈریشن پر لوگوں کو رکھ رہے ہیں یہ ریواربنگ ڈور ختم کریں جی آپ اپنا اندر ایک کلیارٹی لائیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم پاکستان ہیں ہم ملک کو آگے لے جا رہے ہیں میں ایک دوسرے سے اپوزیشن یہ یو تھنک ہم چاہ رہے تھے کہ یہ تحریک چلے اپوزیشن کی نہیں بی بس پارٹی کا تو پہلی ترجیح یہ تھی کہ ہم مشکل وقت پاکستان کو کسی طرح ہم نظر آئیں ایک پیج پہ دنیا کو یعنی چاہے وہ کشمیر کی پالیسی ہو چاہے وہ کوویڈ ہو اور میرے لیے تو ماحولیات بھی بہت بڑی کرائسس ہے جس پر توجہ نہیں ہے یہ چیزیں آپ کو اندر سے کھوکلا کر دیں گی ڈیزاسٹر آفٹر ڈیزاسٹر آپ دیکھیں گے ہو رہا ہے اور ہوگا بھی کیونکہ آپ اس کے خلاف آپ اس کی پرپریشن میں تیاری میں کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ دنیا میں اس وقت آئی ٹھنک فیسٹ موسٹ ویلنوبر ملک ہو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پانچ میں نمبر پہ آگئے ہو دو سال پہلے سات پہ ہوتے تھے آپ پانچ پہ آگئے ہو آپ پانی کی قلت آپ ووٹرز کیس ہونے والے ہو دوہزار پچیس میں کوئی دوہزار پچاس میں نہیں ساٹھ اور ستر میں نہیں ابھی پانچ سال میں آپ ووٹرز کیس ہونے والے ہو اور پھر آپ دیکھیں آپ کا ہر کیا گا کوئی آپ یہ ڈسکشن سن رہے ہیں اس پر کوئی قومی مفامرت آپ دیکھ رہے ہیں شریر ریمان صاحبہ ایک چیز سمجھائیے مجھے تو میں بڑا ویری کوکلی ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ نے کہا کہ ہم تحریک نہیں چلانا چاہتے تھے لیکن تحریک کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں تحریک کیا چلانا چاہتے ہیں اس میں اگزیک اوبجیکٹیوز کیا ہیں آپ کے دیکھیں رانا صاحب ہم پارلیمان کے ذریعے جمہوریت کو مستقب کرنا اور یہ صرف کلشے نہیں یہ پیپر پہ نہیں اس کا مطلب ہماری خودہ تحسابی بھی ہوتی شاید پارلیمان کے ذریعے ڈیولپ ہوتی اس میں حکومت کا بہت بڑا قیدار ہوتا ہے پھر ہم موٹی موٹی جو پاکستان کو ریفارم پولیسیز ہیں ہر حکومت دو یا تین بڑے بڑے ریفارم تو لے کے آتی ہے ہم ہماری حکومت لے کے آئی ابھی آپ جو سب سے بڑا سوشل ٹرانسور کا ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں بی آئے ایس پی ہے اس کو احساس کا پوسٹر آپ نے دے گیا وہ ہے وہی اور ساری دنیا اسے وہی کہہ رہی ہے پھر ہم نے اتھارنی ترمیم لگائے کریئیٹ کی کنسنسس کریئیٹ کیا ہر چیز کنسنسس سے لیکن تحریک کیا چلانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ آپ سے چاہتا ہوں دیکھیں میں کہنا چاہ رہوں کہ آپ نے کیا کیا جس کے بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آگے چلتے ہم تو یہ جا رہے تھے اب تحریک یہی ہوگی کہ حکومت جو ہے اپنی ناہلیت کو سمجھے یا تو وہ اسمان سے اترے اور وہ ملک چلانے کی بات کریں یا پھر وہ اب تو میں سمجھتی ہوں کوئی راستہ نہیں رہا جس طرح انہوں نے پاکستان کو ایک نفرتوں کا بلکل گلدستہ بنا دیا افسوس سے میں کہوں گی امن کے بجائے وہ نفرتوں کو بڑھاتے ہیں وہ اپنے بیانیے کو صرف نفرتوں سے گھولتے ہیں ہم آجرے میں نفرت گھول رہے ہیں یہ بہت علامنگ چیز ہے وہ ہر چیز کو ایک بلکل کلیر بلیک انڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ فلا ہیں تو آپ بس برے ہوں گے آپ کی کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی اور ہم اس طرح نہیں سوچتے ہم سوچتے ہیں میرٹ پہ اگر کوئی چیز اچھی ہے اس کو مونے دے یہ ملک کے مفاد میں اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے بلز ان کے پاس کی ہیں شریف رمان صاحبہ میں پھر پوچھو گا آپ سے آپ تحریک کیا چلانا چاہ رہے ہیں تحریک تو آپ کے سامنے ایکشن پلان اس دن اناؤنس بھی ہو گیا جی اس کے خد و خال اناؤنس ہوئے ہیں اب ہم آج اور کل میں اپنی اپنی جسے کہتے ہیں سٹیرنگ کمیٹیز بھی اناؤنس کریں گے اس کے ساتھ دوسری اسوسی ایڈیڈ کمیٹیز آپ اس ہفتے میں دیکھ لیں گے نے یہ کام کیے ہیں اور یہ اسی طرح کام آگے چلتا ہے آپ ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں پھر آپ ڈیٹس بناتے ہیں آپ لوگو آپ ہر جماعت سے پوچھتے ہیں آپ کی کس شہر میں زیادہ سٹیرنگٹ ہے کس دہات میں آپ زیادہ منجبیت ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری نظریاتی فرق ہیں اور ہیں کافی ان کو ہم ایک طرف رکھیں اور اپنے کامن منموم اجنڈا کے ساتھ کوشش تو یہی ہے جی نظریاتی جو آپ لوگوں کے اختلافات ہیں اے پی سی کی جو پارٹیز ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آپ چاہتے یہ ہیں کہ ایک تحریک شروع ہو جائے اور اس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں کب تک آپ نکلیں گے باہر جی وہ اس دن اناؤنس ہو گیا تھا وہ تو ہو گیا لیکن آپ بتائیے آپ کب تک ریڈی ہوں گے کیونکہ آپ جس طریقے سے یہ ساری کام اجتماعی ہوتے ہیں جی میری اکیلی پارٹی بھی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتی یہ کیونکہ ہماری ذات کی بات نہیں ہوتی ہے یہ ایک اجتماعی تشخص ہوتا ہے اور برینڈ ہوتا ہے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس لیے اس دن ایک ایک ایکشن پلان اناؤنس ہو آتا کہ آپ کا یہ سوال کا جواب بھی حاضر ہو آپ کے سامنے کہ یہ کوئی خیالی پلاو نہیں ہے یہ کوئی پائن در سکائے نہیں ہے یہ صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہیں اس کے پیچھے تحریک بھی ہوگی اور اس کو آپ فلیش آؤٹ کرنا ڈے ٹو دے اس کے خطوخال فریم کرنا اب ہماری کمیٹیاں بن رہی ہیں وہ کریں گی ٹھیک ہے جی آپ نے کافی چیزیں آپ نے کلیریفائی کی یہاں پہ اور آپ نے کہا جی کہ تحریک جو ہے وہ چلے گی اور تحریک جو ہے اس کے لیے آپ اپنی طریقہ کار پہلے بھی واضح کر چکے ہیں فیلحال رانہ ممشر کو اجاز دیجئے جی کل آٹھ بجے پھر حاضر ہوں گا تل دن اللہ حافظ